ہماری آئی ایس آئی سے دشمنی ہے ہماری باجوا سے دشمنی ہے ہماری امران خان سے دشمنی ہے پر ہماری سڑک پہ جاتے ہوئے کسی ویاکچی سے دشمنی نہیں ہے یاد رکھئے گا اس وقت مانوطہ کا وقت ہے پاکستان ہو ہندوستان ہو امریکہ ہو اٹلی ہو جپان ہو دنیا ہو مانوطہ کو بچانے کا وقت ہے نمزکار سواکت ہے آپ کا ہماری اس خاص پیشکش میں میں آپ کو بتا دوں پورا وشو اس وقت کرونا مہا ہماری کے چکرویو میں فسا ہے اور پاکستان بھی لیکن پاکستان ایک طرف بم برسا رہا ہے دوسری طرف بھارت سے مدد کی مانگ کر رہا ہے وشو کے طاقتور ملک ہو یا پھر کوئی کم شکتی سمپند دیش سبھی کرونا کے خلاف جنگ میں ایک جڑ دکھائی دے رہے ہیں ابھی سب کے لیے صرف اور صرف کرونا وائرس کا سنگھار ہی ایک ماتر مقصد ہے لیکن ایسے وقت میں بھی پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آرہا ہے ایک طرف بھارت سے مدد دوسری طرف وہ بھارت کے اوپر حملے کر رہا ہے کرونا مہا سنگٹ کے دور میں جب پورا وشو ایک جٹ ہو کر اس آپتہ سے نپٹنے میں جھٹا ہے پڑوسی پاکستان کے دوہرے چرطر سے پردہ پھر اٹھنے لگا ہے ایک طرف پاکستان جمہو کشمیر بارڈر پر تابر توڑ فائرنگ کر بھارتی ناگرکوں اور سینکوں کو نشانہ بنا رہا ہے دوسری طرف بھارت اپنے آف سے پاکستانیوں کی سکوشل واپسی کے انتظام میں جھٹا ہے واغہ اٹھاری بارڈر سے آئیے تصویر بھارت کی اس ادارتہ کی گواہی دیتی ہے بھارت میں اس وقت قریب 180 پاکستانی بھسے ہوئے ہیں جنہیں دھیرے دھیرے ان کے ملک بھیجنے کی کوشش کی جارہی ہے حالکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بھارت پاکستان کی حرکت کو نظر انداز کر مدد کے لیے آگے آیا ہے خاص مہمان ہمارے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہمارے ساتھ اس وقت بڑے سوال کیا ہے سوال یہ ہے پاکستان بم برسائے بھارت کرونا سے کیوں بچائے کیا دھوکے باز پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے دھوکے باز کیوں ہے اس کے پیچھے فیکٹ ہے یہ بہت بڑا وشبت ہے لیکن اس کے پیچھے فیکٹس ہے کرونا کی لڑائی میں پاکستان دیشوں سے الگ تو مدد کی مانگ کیوں اس کے پیچھے کی وجہ ہم آپ کو پیکچھے بتا سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرے ساتھ MS Bitta Chairman All India Anti-Terrorist Front ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں Bitta جی آپ کا سواگت ہے سکرین پر آپ دکھائی دے رہے ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں Ravinder Singh Robin جنہوں نے دکھایا کہ اس طریق سے 41 پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو واپس جانے دیا گیا میرے ساتھ ہیں موجود Vikram Singh X DGP UP سر آپ کا سواگت ایک بار پھر نرین تنیجا جی BJP کے پروکتہ ہمارے ساتھ ہیں سر آپ کا بھی ایک بار سواگت ہے میرے ساتھ جانکاری ہے کہ عرضو کازمی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے میرے ساتھ جڑنے والے ہیں نوید جوہدری پاکستان پیپلز پارٹی کے نیتا وہ بھی اور جنرل میجر جنرل جیڈی بکشی بھی ہمارے ساتھ آنے والے ہیں سب سے پہلے بٹا صاحب آپ سے اس سال ابھی تک جو جانکاری ہے LOC پر 1197 بار پاکستان نے سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے اس سال میرے پاس جو جانکاری ہے وہ یہ ہے کہ جنوری میں چار فروری میں ایک پھر مارچ میں ایک اور اپریل میں ساتھ ہمارے جو فوجی ہیں وہ شہید ہو گئے اور یہ تب ہے جب کرونا پیک پر ہے اور یہ ساری حرکتیں پاکستان سے ہو رہی ہیں دوسری طرف ایک ریپورٹ ہم نے دکھائی رویندر سنگھ جی کی جو مدد کر رہے ہیں ہم لوگ کیا پاکستان کی ایسے وقت میں مدد کرنی چاہیے پہلی بات تو میں ایک پسٹ آپ کو کہہ دوں یہ پاکستان کو بھی پتا ہے کہ جب ہمارے چالی سی ارپی کے جوان شہید کیے تھے دھوکے سے تو نرندر مودی جی نے ایک منچ پہ کہا تھا پاکستان کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی اور جب چودہ جوان شہید ہوئے تھے کشمیر کے اندر تو پاکستان میں گس کر کے ان کے ستر اتنک وادیوں کو ٹھوک کر کے کیمپ کو اڑا کے پندرہ منٹ میں واپس آئے تھے اور جب ہمارے چالی جوان شہید ہوئے تھے پاکستان میں گس کر کے ان کے کیمپوں کو تباہ کر کے تین سے جارہ اوپر اتنک وادیوں کو ہم واپس ہم ہمارے جوان واپس آئے تھے جندہ شہید کی طرح اس وقت مانوطہ کا وقت ہے پاکستان ہو ہندوستان ہو امریکہ ہو اٹلی ہو جپان ہو دنیا ہو مانوطہ کو بچانے کا وقت ہے پاکستان ہمارا دشمن ہے اس نے دشمنی لی ہم نے دشمنی نہیں لی کیا نرندر مودی جی ہندوستان کے پرائیم منسٹر بننے کے بعد کیا ڈوبائی شتیدہ نواز شریف کو ملنے نہیں گئے تھے ہم لوگوں نے ویروت کیا تھا نرندر مودی جی کا یہ پاکستان ہمارا دشمن ہے موت کا کفن باندھ کے گئے تھے نرندر مودی جی اور جندہ شہید کی طرح واپس آئے تھے کیا کیا تھا پاکستان نے پتھان کوٹ کی گھٹنا دینہ نگر کی گھٹنا ہم نے پیل نہیں کی تھی ہم نے پیل شانتی کی کی تھی کہ ہندوستان شانتی چاہتا ہے پرانی چیزوں کو بھول کر کے نیا راستہ ہندوستان چاہتا ہے کیا پردان منطری کو ایسے گئے کبھی اور نرندر مودی جی کے اوپر ہم یقین نہیں کر سکتے وہ جائیں گے میرا کام یہی نہیں کہ پاکستان کے ساتھ جد کروں میرا یہ کام ہے مانوطہ وہاں مانوطہ یہاں جندہ رہے پہل پاکستان نے کی دوج کا جواب ابھی تک دیا جارہا اگر پاکستان اس حالات میں مت سمجھے کہ ہندوستان ابھی کرونا میں بیدی ہے کرونا میں ہے نہیں سر ایک بات بتاؤ بٹا صاحب مجھے ایک بات بتاؤ بٹا صاحب ایک بات بتاؤ ہندوستان کی ساری سرحدوں پر رکھا کرنا ایک چیز ہوتی ہے نفرت اس کا کوئی انتہ نہیں ایک چیز ہوتی ہے مانوطہ کیا مانوطہ کے آدھار پر کرونا جو کی ایک مہاماری ہے وشو کی سب سے بڑی مہاماری ہے اس آدھار پر ہمیں پاکستان کی مدد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھو دیکھو ایک چیز میں بولنے کو میں کچھ بھی بول سکتا جی یہ پرائیم منسٹر صاحب فہنسلہ کریں گے یہ سرکار فہنسلہ کریں گی یہ اور پولٹیکل پانٹی کو سے سلا لی جائے آپ کی سوچ کیا ہے جو پولٹیکل پانٹی آج گھر میں بیٹھی ہیں دیکھو میں دیکھو میری میں اس کے اوپر میں سرکار کے اوپر فارن منسٹری ڈیفنس منسٹری کے اوپر سوچتا ہوں ہماری آئی ایس آئی سے دشمنی ہے ہماری باجوا سے دشمنی ہے ہماری امران خان سے دشمنی ہے بڑی اچھی لائنہ پر ہماری سڑک پہ جاتے ہوئے کسی ویاکچی سے دشمنی نہیں ہے یاد رکھئے گا پر اس کا فینسلہ ہندوستان کی سرکار آل پولٹیکل پانٹیوں سے بات کر کے پھر کیا جائے پاکستان کو ایک بات کہنا چاہتے ہیں یہ پاک تیرا خواب ایک نظارہ ہی رہے گا تو قسمت کا ہمارا ہے مارا ہی رہے گا تیرے ہر سوال کا جواب قرارہ ہی رہے گا پھر پاکستان کو پہلے کی طرح کہنا چاہتے ہیں واہ کیا بات ہے لیکن اس میں مدد کا جواب بھی قرارہ ہونا چاہیے مدد بھی قراری دینی چاہیے اچھی مدد دینی چاہیے کیا یہ بھی کہا جا سکتا ہے بٹا صاحب مجھے ایک بات دتائیے یہ کہہ رہی ہے کشمیر کی بات ہر جگہ ہوگی کیا کشمیر کی بات کرونا کے ساتھ ہوگی میری بات سنے گے کہ بٹا صاحب پلیز بتائیے سنے گے پہلے پہلے ان کو بند کر آئیے میں تو نہیں بولا بیچ میں وہ کوئی اور آڈیو کلاش کر رہا وہ شاندی سے سن رہا آپ کی بات بولیے سنیے سنیے میں نے کیا بولا ہمام تے کوئی جشمنی نہیں فوج کے وہ بہادر جرنل جرنل بکشی صاحب نے کیا بولا ہماری عوام سے دشمنی نہیں پولیس کے بہادر جرنل بکرم جیس سنگھ جی نے کیا بولا ہماری عوام سے دشمنی نہیں بی جے پی کی لیڈر تنیجہ جی نے کیا بولا پاکستان کے عوام سے ہماری دشمنی نہیں ہم الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری کسی سے فون پہ بات نہیں ہوئی ہمارے ہندوستان کی اس ماتر بھومی کے یہ وچار ہے کہ پاکستان میں عام آدمی بچہ ہو بہن ہو دشمنی نہیں جب بچے مارے گئے تھے پاکستان میں ڈیفنس کے سکول کے اندر ہندوستان کا ہر ماں ہر بچہ ہر پتہ کے سمان رویا تھا کہ پاکستان میں بچے مار دیئے وہ بچے پاکستان کے نہیں ہمارے تھے دوسری بات سن لیجئے ان کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ پیپر پارٹی کے لیڈر صدیوں سے کشمیر ہے میرا اب بھی مجھ سے دور نہیں تو مانگ رہے کشمیر مجھے اس کی مٹی دینی منجور نہیں بی بی بچوں سے بڑھ کر کشمیر تو میری جانو ہے مت کرنا دھماکے کی بات بھارت کا ہر ایک پتھر پروانو ہے ہم عوام کے خلاف نہیں ہیں اور جو پاکستان سے ہندوستان کی طرف ایک گولی چلائے گا جناب سو گولی کا جواب دینے کے لیے موت کا کفن باندھ کے ہمارا جوان ایک طرف کرونا اور ایک طرف آپ کے ساتھ لڑا ہے پہل آپ کی ہوگی دوجھ ہندوستان کی ہوگی ہندوستان کبھی پہل نہیں کرتا اور نرندر موتی جی نے پاکستان میں آ کر کے ہندوستان کے لوگوں کو نراج کر کے بتا دیا تھا ہم امن شانتی چاہتے ہیں اس کے بعد پتھان کوٹ اس کے بعد دینہ نگر کی گھٹنا اس کے بعد کشمیر کے اوپر پتھر باجی آپ دیکھو کشمیر دیکھو آپ شانتی ہے پتھر باجی نہیں ہے کوئی گولی نہیں ہے یہ ہے آج کا ہندوستان بٹا صاحب مجھے ایک بات بتائی جب میم کہہ رہی ہیں آرزو کاسمی جی یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تو ہر موقع پر کشمیر کی بات کرے گا تو کیا کورونا کے وقت بھارت کو بھی پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے یا صرف عوام کی چنتہ کرنا چاہیے جیسا آپ بول رہے ہیں کیونکہ میں اوروں کے پاس جاؤں گا بہت سنشپ میں رکھئے گا نہیں دیکھو ایک بات میں بلکس پرس کہہ دوں جو وچار تنیجا جی نے فوج کے جرنیل صاحب بکشی جی نے ڈی جی پی صاحب بکرم جی نے ہم نے جو کہہ دیئے ہم کھڑے ہیں مجھے لگتا ہے ہمارے ہندوستان کے پرائیم منسٹر بھی وہاں کھڑے ہوں گے ہم بار بار کہتے ہماری ہمارے جوانوں کا قتلیام کرنے والا ہمارے کشمیر پہ گولیاں چلانے والا آئی ایس آئی ہماری دشمن ہے سرکاریں وہاں آتی جاتی رہیں گی سرکاروں کی جناب کوئی وقت نہیں